شرکے دارنات دھام میں موسم پھر سے خراب ہو گیا ہے اور بہت بھاری بھر بھاری ہو رہی ہے پولیس عدیقاری آئی پیس آشوک کمار نے بتایا ہے کہ شرکے دالوں کی سرکشہ کے درستگت انہیں رشکے چورج سرینگر میں ہی روک دیا گیا ہے سون پریاغ اور گوری کونڈ میں موجودہ یاتریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ ابھی شرکے دارنات دھام کی اور چڑھائی نہ کریں سبھی سرک دالوں سے انرود ہے کہ کرپہ موسم صاف ہونے تک اپنی یاترہ پر روک لگا کر رکھیں موسم کے مدنظر سنبھل کر اور موسم کے پوروان من کے انسار یاترہ پراغم کریں آپ کو بتا دے کہ پچھلے تین دن سے کدارنات میں برباری ہو رہی ہے آج منگلوار کو بھی کدارنات میں برباری چاری ہے سنبار کے بعد یہاں منگلوار تڑکے برباری ہوئی وہیں سون پریاغ میں روکے گئے یاتریوں کو کدارنات تھام کے لیے روانہ کیا گیا تھا آج ہم کے دارنات جینے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤن میں بہرو ممبر ہے موسم کتنا پیٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم کی ستاونی تھی پہلے ایک تاریخ تک کی تھی جس کو موسمی بھاگ نے تین تاریخ تک مڑھا دیا ہے اس لئے ہم نے لوگوں سے انرود کیا ہے کہ اپنی آترا سنبھل کر کے کریں دوسری بات جن لوگوں کو بھی ہرٹ پوابلم ہے جن لوگوں کو دھڑکن کی پوابلم ہے جو بی پی کی دوائیاں لیتے ہیں جن لوگوں کو دھڑکن کی دوائیاں لیتے ہیں تو یہاں ایکسٹرا کیئر خوری ہوں اپنا اپنے کا اپنے کا اپنے کا اپنے بھی ساتھ لے کے چلیں ڈوا بھی ساتھ لے کر کے چلیں جس سے یہاں کے ان کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہے جنہیں میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی قیدانہ تیاترہ اکراثن پولیس صوبم بنانے ہیں تو پرتیبت ہے سورچت بنانے ہیں تو پرتیبت ہے سبتہ ساتھ میں ساؤدھانی پوری ضرور بڑھتے ہیں کیونکہ آپ ایک الگ طرح کی ہائٹ پہ آ رہے ہیں 1100 پٹ پہ آ رہے ہیں یہاں اکسیڈن کی کمی ہوتی ہے یہاں موسم بھگلا ہوا ہوتا ہے تو کردہ کر کے اپنے یاطرہ تو ساؤدھانی پوریس ہے آزا اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں